کمپیوٹر سافٹویئر کے ذریعے انسانی بیماریوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ لگا لینا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوعی ذہانت کے ذریعے روبوٹس کو انسانوں جیسا ذہین بنا دینا یہ ہیں اس چودہ سالہ بچے کی کچھ معصوم سیکھ پائش ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے تانمے بکشی ایک چودہ سالہ لڑکے کی جسے ڈوب پر رکھنے کے لیے آئی بی ایم اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز کو باقاعدہ اس سے ریکویسٹ کرنا پڑی اور جسے سکینفرڈ، ہاروارڈ اور ایم آئی ٹی جیسے ورلڈ کلاس کالج مفت میں ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں یہ سب حقیقت پر مشتمل ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے گوگل بھی کر سکتے ہیں چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کام کرنے والا تانوے بکشی سپر بائی کے نام سے مشہور ہے یہ اس وقت گوگل کا خاص ایمپلائی ہے جسے گوگل سالانہ 1.2 ملین ڈالر لگ وقت ساڑھے سترہ کروڑ روپے سیلری کی مد میں دیتا ہے ان فیکٹ تانوے بکشی سے ایپل اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز اپنے ایمپلائیز کو لیکچر دلواتی ہیں لیکن اس چودہ سالہ بچے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہے اس کا جواب ہے تجسس اور دوسروں سے ہٹ کر سوچنا تانوے کو بچپن میں ہمیشہ ایک سوال تنگ کرتا تھا کہ ایک کمپیوٹر جسے انسان نے بنایا حقیقت میں کیسے انسان کے پیچیدہ مسائل حل کر دیتا تھا اسی سوال نے تانوے کو کمپیوٹر سے چھٹ چھاک کرنے کا شوق پیدا کیا پانچ سال کی عمر میں بچے عموماً صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پاتے مگر تانوے بکشی اس عمر میں کمپیوٹر کے سوفٹوئر بنانے کی زبان یعنی کوڈنگ سیکھ کر دنیا کا سب سے کم عمر سوفٹوئر ڈول پر بن چکا تھا اور سات سال کی عمر میں یہ چھوٹو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کسی ماہر استاد کی طرح اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو کمپیوٹر کے سوفٹوئر بنانا سکھا رہا تھا نو برس کی عمر تک یہ ایک ٹی ٹیبل نامی موبائل فون ایپ تک بنا چکا تھا اس کے فادر بھی ایک کمپیوٹر سوفٹوئر پروگرامر تھے یعنی اس نے اپنے فادر سے ہی کمپیوٹر سوفٹوئر کا علم یعنی کوڈنگ کرنا سیکھ لیا تھا تانوے بکشی کو کمپیوٹر کا اتنا دیوانہ پن تھا کہ ایک بار سکول میں جب اسے یہ پتا چلا اس کے سکول کا واحد کمپیوٹر بھی خراب ہو چکا ہے تو یہ چپ چاپ کمپیوٹر روم میں چلا گیا اور اس کمپیوٹر سے چھیڑ چھار کرنے لگا اس کے ٹیچر جب وہاں آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو کمپیوٹر ان سے بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا وہ تانوے نے کچھ ہی دیر میں صحیح کر دیا تھا یہ اتنا جینیس لڑکا تھا کہ سکول میں اس کے کلاس فیلو اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کے سامنے انکنفرٹیبل فیل کرتے تھے تانوے بکشی کے سیکھنے کے شوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بینہ کمپیوٹر کی کوئی پراپر تعلیم حاصل کیے یہ بارہ بس کی عمر تھا کئی سوفٹیئر بنا چکا تھا ایک یوٹیوب چینل کے اوپر دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور آئی بیم جیسی بڑی کمپنیز میں جوب کر کے سالانہ تیہتر ہزار ڈالر یا لگ بھگ ایک کروڑ سے زیادہ کا سیلوی پیکج لیتا تھا ایک بار اس نے بیٹھے بٹھائے اپنے موبائل فون پر ہی آئی بیم کمپنی کے پروگرام میں موجود ایک خرابی کو ڈھونڈ لیا جب آئی بیم کو اس کی ذہانت کا پتا چلا تو انہوں نے اسے نہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا بلکہ بارہ سالہ تانوے بکشی کو ایک بہترین جوب بھی آفر کر دی لیکن یہ بڑی کمپنی تانوے سے اتنی متاثر کیوں تھی تانوے دراصل ایک سوفٹر بنانے کی خاص فیڈ جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کا بھی ماہر بن چکا تھا دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا خاص علم ہے جس کا استعمال آپ کے موبائل فون اور خود با خود چلنے والی گاڑیوں اور بیماریوں کی تشخیص میں ہوتا ہے تانوے ایسے سوفٹر بنانے پر بھی کام کر رہا ہے جو انسان میں پیدا ہونے والی کسی بھی بیماری کا پہلے سے پتہ لگا سکیں گے چودہ سالہ تانوے کی انہی صلاحیت انہیں گوگل اور آئی بی ایم جیسی کمپنیز کو مجبور کیا کہ اسے وہ اپنی جاب پر رکھیں اور اسے دنیا کے بڑے بڑے کالیجز اپنے پاس ایڈمیشن دینے کے لیے بے قرار ہیں مگر تانوے بکشی کے فیوچر پلان تو اس سے بھی کہیں اونچے ہیں وہ ایپل اور گوگل جیسی اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہے جیسے انہوں نے ایک تانوے بکشی سولوشن کمپنی بھی کھولی ہے بارہ برس کی عمر میں جب ہم شاید سکول میں یا کھیل کود میں مصروف تھے تانوے تب تک ایک کامیاب سوفٹیئر پروگرامر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈویلپر ایک کتاب کا مصنف اور ایک موٹیویشنل سپیکر بن چکا تھا اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہونے اور اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا دوستو ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں